دائپور کے سپرسید فتیس آگر جھیل کا آپ درشے دیکھ پا رہے ہیں جہاں جھیل بلکل فل ہونے کے کتار پر ہے آئیے دکھاتے ہیں کتنا کچھ پانی آیا ہے ابھی شام کی اگر گڑی کی بات کرے تو کافی سمیں ہو چکا ہے رات پڑ چکی ہے اور گڑی میں ساتھ بچ کر گیارہ میلٹ ہو چکے اندھیرہ ہو چکا ہے اور ابھی ہم تھوڑا تھوڑا دیکھیں تو فل ہونے کے کتار پر صرف چھے انچی باقی ہے اور کبھی بھی یہ فتیس آگر فل ہو سکتا ہے اگر میں آپ کو گیز دکھاؤں تو تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں بلکل یہ چھے انچی باقی ہے فل ہونے میں اور اس کے بعد چادر جو چڑے گی وہ ایک فیٹ دو فیٹ تین فیٹ چادر جو ہے وہ چڑے گی فل ملا کر ادھے پرواشوں کے لیے بڑی خبر ہے کہ جو پانی تین دن پہلے چار دن پہلے یہاں پر گھاس اگری تھی دیرے دیرے یہ پانی جو ہے اوپر تک پہنچنے لگا ہے پانی پہنچ چکا ہے اور کچھ ہی دیرے دن میں مجھے لگتا ہے کہ دیرے دیرے یہ پانی اور بھی چھلکے گا اور فتیس آگر بھی چھلکنے کی امید جو ہے وہ دیکھا ہے لگاتار ہو رہی ہے ادھے پرو میں بارش اور وشال اس طرح پہ جو ہے سسارما ندی کا جل اس طرح آیا ہے اس سے اس فتیس آگر کی جو ہے شعبہ بڑھ چکی ہے اور اس پانی سے کیونکہ سب سے بڑی ندی سسارما ہے اور سسارما ندی جب آتی ہے اپنے پھول ویگ میں تو اچھے اچھے کو ساغر کو بھی بھر دیتی ہے سسارما ندی ابھی بھی اس کا جل اس طرح آڈ نو فٹ چل رہا ہے اور لگاتار پہاڑوں میں جو ہے وہ لگاتار رنجی نمجی برساتوری اس سے لگتا دیکھتے ہوئے جیلا پرشاشنے جو سروپ ساغر کی گیٹ ہے وہ بھی لگاتار اور زیادہ کھل ہے جس سے کی پانی لگاتار نکلا جاتے ہیں اور پیچھا آنے والا پانی بھی آسانی سے ندی کے اندر جا سکے اور کوئی نقصان نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ جیلا پرشاشنے میں پوری تیاری کر رکھی ہے وہیں اندر دیوتا ہمارے ادیپور پہ جیلوں کی نگری پر مہربان ہے اور پورے میوان میں اچھی برسات کی کامنا جو ہے وہ کر رہے تھے وہ لگ بگ پونھ ہونے وائی ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ بارس آئے گی نہیں آئے گی کیا ہوگا لیکن یہ جس طرح پانی اب تھپیڑے کھانے لگا ہے اس سے اب یہ ہمیں بہت ہی اچھا اور خوش کبری ہے ادیپور باشوں کے لیے کہ پانی ایک بار پھر تھپیڑے کھانے لگا ہے یہ فتے ساگر کا درشیہ ہے جو ادیپور کی لائف کائن ہے اور ادیپور کی آن بان اور شان ہے فتے ساگر بہت ہی خوبصور سا ساگر ہے اور یہ جب پھل ہوگا تب اور آنند آئے گا دیکھیں ابھی رات کا درشیہ آپ دیکھ پا رہے ہیں شانت اے بلکل ساگر کچھ کچھ تھپیڑے یا پہ رہے ہیں کچھ لائٹ ہے یا نہیں جل رہی ابھی تو آپ دیکھیں کہ کچھ لائٹ ہے جل رہی ہے کچھ نہیں جل رہی ہے لیکن خوبصور سا درشیہ ہے سات بجیہ اب لائٹ جل رہی ہو کیونکہ بادلیوں کی وجہ سے تھوڑا سا اندھیرہ چھایا ہوا ہے ہلکی ہلکی برسات ابھی بھی ٹپ ٹپ ہو رہی ہے اور اسی میں میں آپ کو ویڈیو بنا کر جو ہے وہ دیکھا رہا ہوں آپ سکن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بادلی جو برسات کی جو فوان ہے وہ دیکھئے جن میں جن میں برسات جو ہے وہ لگاتار جو ہے ہو رہی ہے کل ملا کر فتح ساگر 6 انچی کھالی ہے یہ ادھے پروبادشوں کے لیے بڑی خوش کبری ہے بہت بڑی خوش کبری ہے آپ لوگوں کے لیے اور سب ہی نگربادشوں کے لیے ہمارے لیے بڑی خوش کبری ہے کہ 6 انچی کھالی ہے چلیے میں لائٹ چلا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے بلکل آپ کو دکھا ہی دے رہا ہوگا تو 6 انچی کھالی ہے فتح ساگر اور اس کے بعد پورا جلستر 13 فٹ پہنچ جائے گا کل ملا کر بہت ہی خوش روت جو درشے ہے وہ لگ رہا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ مچھلی مار ایک بھی نہیں ہے سارے مچھلی مار کو پولیس والوں نے مار مار کر بھگا دیا ہے یہ اچھا رہا نہیں تو گئی جیو اتیا جو ہے وہ ہو جاتی جیو اتیا پر پولیس نے بہت اچھا ایکشن لیا اسے نگر واشوں میں بھی خوشی ہے اور جیووں کے پراتی جو دیا دکھائی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اسی پرکات جیو دیا کرتے رہے اور آگے بھی کمپانی اگر آئے ایسی تو پرپیہ کر کے پرشاہ سن سے نویدن ہے کہ وہ اچھا ایکشن لے اور ہماری جیلوں کی نگری میں ایسے پاپ کی نگری نہ بنائیں پنیا کی نگری ہے بھکتی اور شکتی اور سنسکرٹی کی ہماری نگری ہے اس نگری کی سمارچنا ہمیشہ بنی رہے اور ہماری جیلے لبابر رہے سب نگرواشوں سے نویدن ہے یہ جیلوں میں گندگی نہ کریں جیلے ہماری آن بان اور شان ہمارے جیون ہے جیلے اگر ہم کچھ ڈالیں گے تو یہ بلکل ہمارے گھر کے مٹکے میں کچھڑ ڈالنے جیسا ہوگا اس لئے اس کو ساپ بنائے رکھیں سوچ بنائے رکھیں کیونکہ اندر دیوتا نے ہماری میربانی کی ہمارے اوپر تو اندر دیوتا کے بچنوں کا ہم خیال کریں اور کہ کچھ بھی چیز گندی چیز ہمارے جیلوں میں کسی بھی جیلوں ننڈی لالوں میں نہیں بھیکیں نوڑ نہ ہی مچھلی مارے بہت بہت دنیباد آپ سبھی کو پیار بڑا نمشکار جائے میواڑ جائے ادیپور دیکھتے رہیں ادیپور سے یہ بڑی خبر جہاں چھے انچی ماتر فتح ساگر خالی ہے اور یہ ریپورٹنگ جو ہے یہ ہے پانچ ستمبر دو ہزار چوئیس شام کا دن ہے اور میں آپ کو یہ پورا درشے دکھا رہا ہوں جاہاں ادیپور میں لگاتار آٹھ نو دنوں دس دنوں سے لگاتار برسات ہو رہی ہے جن میں جن میں اسے ننڈی نالے اور جیلوں کی نگری میں پانی کی تیج آبک ہو رہی ہے اور ساری جیلے لگ بگ لبالب ہو چکی ہے بہت بہت حنیوات